یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بھانو پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہ کسان نیتائیں جنہوں نے 26 جنوری کے ہنسہ کے بعد آندولن سے خود کو الگ کر لیا بھانو پرتاب سنگھ صاحب ابھی کسانوں کی جو مانگیں ہیں ان کے ساتھ آپ ہیں یا وہ مانگیں جو ہیں اس کو لے کر آواز اٹھانا بھی آپ نے چھوڑ دیا ایسا ہے جی جی بیری عباز آپ پہنچتے ہیں بلکل بولیں میری عباز پہنچ رہی ہے بلکل بولیں بھانو پرتاب جی عباز پہنچ رہی ہو تو سنو میں کسی بھی ہلو جی جی کسی بھی پارٹی کا نہ ہم درداؤں نہ دشمناؤں میری عمر ہے ستر سال اور چالیس سال سے ساری راجنینٹ پارٹیوں کو دیکھ رہا ہوں اور کسانوں کے حط میں بات کر رہا ہوں اور جو چھوڑی جنوری کو ہوا تھا لال کے لیے پہ دوسرا جھنہ پھیرایا گیا اور پولیس والوں کو مارا گیا لگوک چھار سو پولیس کرمیوں کو گھائل کیا گیا اور پولیس کے ادھیکار یہی کہتے رہے کسانوں پہ گولی مت چلا نہ کسانوں کو مار رہا اس چکر میں پولیس والوں نے کسانوں پہ ہمدردی دکھائی اور کچھ ہو اُن دند لوگوں نے پولیس والوں کو گھائل کر دیا میں ان کے ساتھ ہوں اور اُن کا بھروڈی ہوں جنہوں نے پولیس والوں کو مارا میں انسان ہوں اہبان نہیں ہوں میں راکشہ سن نہیں ہوں میں جیسے پڑے بھاگ پانوستن پاوا سر درلاو سد گرن تھن ٹھیک ہے بانو پرتاب جی میں سمجھ رہا ہوں اور اچھا بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا بھی جواب دے دیں یہ ساری باتیں تو ہیں یہ 26 جنوری کو جو ہوا اس کے ساتھ کون ہو سکتا ہے وہ تو دکھت تھائی دربھا گے پونٹ تھائی غازی پور بارڈر کا میں روک کرنا چاہوں گا وہاں سے جتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی پور بارڈر اب کسان آندولن کا نیا سنٹر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آگے کس طرح سے کسان یہاں پر اپنی رڑنیتی بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جتیندر سراب بتائیں پہلے بلکل میں سب سے پہلے تو بتا دوں بلکل کسان سنگٹر اور سے لگاتار وارتہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے سرکار اپنے ایجنڈے پر نہیں آ رہی ہے جو کسانوں کی مانگے ہیں سرکار کی گیارہ دور کی وارتہ کے اندر جو پہلے دور کا ایجنڈا تھا وہی گیارہ دور کی وارتہ میں بھی ایجنڈا تھا تو ہمارا کہنا ہے کہ پہلے سرکار نیت صاف کرے سرکار من ملائیں کہ ہمیں کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے اسے وارتہ کو نپٹانا ہے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں سرکار نے کہہ دیا ہے بات چیت سے نہیں ماملہ حل ہوگا ماملہ دل کھولنے سے ہوگا پہلے نیت صاف کرنی پڑے گی اور بڑا دل کرنا پڑے گا سرکار کو کیونکہ آج سرسٹ دن ہو چکے ہیں دیش کا انداتہ سڑکوں پر ہے اور ڈیڑھ سو سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں کسان اب کیا پرکشہ لینا چاہتی ہے دیش کی سرکار کیا دیش کا انداتہ اسی طرح سڑکوں پر سنگھرش کرتا رہے گا آج پورا دیش آپ کی طرح سے پہل کب دیکھنے کو ملے گی بلکل سہمت مورتہ تیہ کرے گا پہلے سرکار تیہ کرے گا ہم ایک قدم آگے پڑھ کے آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں اگر سرکار اسی بات پر آری ہے جو 22 تریقہ پستاوتا وہ کسان سنگھرشوں نے تب ہی ٹھکرا دیا تھا کہ ہم اس بات پر وارتہ نہیں کریں گے اب یہ بتائیے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر